شاہ است حسین بادشاہ است حسین تین است حسین کی بناہ است حسین سرداد عداد دست دردست یزید قض亵бы انسان کو بیدارت ہو لینے دو ہر قاوم پوکارے گی ہمارے ہیں سین بادشاہ اسل حسین تین اسل حسین کی پناہ اسل حسین سرداد عداد دست دردست کے یزید حقا کے بنائے بیا الہا اسل حسین ای کربلا ای کربلا ای کربلا ای کربلا انسان کو بیدارت ہو لینے دو ہر قام پکارے گی ہمارے ہیں حضرت حسین ابن علی نے آج سے تقریباً چودہ سو سال پہلے سرزمین کربلا پہ ایک ایسا پیغام نقش کیا اس تپتے ہوئی سہرہ میں جو آج بھی ترو تازہ ہے صدیوں کی دھول گزر گئی لیکن یہ دھول اس عبدی پیغام کو نہ صرف یہ کہ مٹا نہ سکی بلکہ یہ پیغام آج بھی ترو تازہ ہے آج بھی مشعل راہ ہے اور آج بھی ہدایت کا سامان اس میں موجود ہے فلسفہ شہادت کیا ہے اور امام علی مقام کا اصل پیغام کیا ہے اور اس پیغام کو ہم آج کے دور میں اگر دیکھیں تو ہمارے لیے اس میں کیا رشد و ہدایت موجود ہے اسی حوالے سے آج کے پروژرام میں بات کریں گے اور ہمارے ساتھ ایک بہت ہی معزز پینل اس وقت موجود ہے میں سب سے پہلے اپنے مہمانوں کا ناظرین آپ سے تعارف کرواتا چلوں ہمارے ساتھ موجود ہیں اللامہ بشارت حسین امامی صاحب معروف مذہبی سکولر ہیں پروژرام میں تشریف آوریکہ بے انتہا شکریہ خوش حمدید کہوں گا اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے جناب زین عرفان صاحب مذہبی سکولر ہیں اور مختلف حوالوں سے مذہبی پہلوں کے اوپر گفتگو اور تحریر و تقریر کے ذریعے جو ہے ان موضوعات کو مزید روشن کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب صاحب زادہ حافظ محمد زبیر مدنی صاحب پروژرام میں آپ کو بھی خوش حمدید کہوں گا گفتگو آغاز اللامہ صاحب آپ سے کرنا چاہوں گا کہ جو قیام امام حسین ہے یہ ایک تاریخ کا بہت منفرد واقعہ ہے ہمیں تاریخ میں بہت ساری ریزیسٹنس کی مثالیں ملتی ہیں لیکن اس قیام نے ہماری تاریخ کو ایک بالکل اگر دیکھیں تو ایک نئے زاویے سے ہمیں سمجھنے اور دیکھنے کا موقع فراہم کیا ہے اس قیام کی وجوہات اگر سمجھنا چاہیں تو وہ کیا ہیں حفظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا کہ ایک ایسی بڑی مناسبت ذکر امام حسین علیہ الصلاة والسلام جبکہ پوری دنیا کے اندر اس وقت جاری اور ساری ہے موائے مقدس محرم الارام ہے اور ہم اس پاکیزہ مہینے کے ذریعے سے جو ہے مولا حسین علیہ الصلاة والسلام کی وہ پاکیزہ تعلیمات اس پاکیزہ فکر کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ سفر جو ہے یہ چونکہ صدیوں پہ محیط ہے پروردگار عالم نے ادایت بشر کا جس وقت انتظام کیا تو چونکہ اس انسان کو باقی مخلوقات کو خال کیا لیکن اس انسان کو پروردگار نے خال کیا تو پھر آدیا نے دین پروردگار نے جو ہے وہ اپنی طرف سے بیجے وہ جتنے آدیا نے دین تشریف لائے جناب آدم کی پہلی منزل آئے تو کہا کہ انہی جائلون فیلارز خلیفہ میں زمین پر خلیفہ بنانے لگا ہوں تو وہاں سے جس وقت یہ سلسلہ شروع ہوا تو اللہ کا نظام اس طرح ہے کہ اس انسان کی جو ہدایت کرنی ہے وہ انسان اپنے طور پر نہیں کر سکتا خود اپنا بندہ منتخب نہیں کر سکتا اپنے افراد میں سے اس کا انتخاب نہیں کر سکتا چونکہ اس کو خلق میں نے کیا ہے تو آدی جو آئے گا رہبر جو آئے گا رہنما جو آئے گا وہ میری طرف سے آئے گا وہ میرا راستہ بتائے گا تو اللہ کے انبیاء نے یہاں پر تشریف لاکر اس جہان کے اندر جو انسانیت قرائے راست پر چلایا ہے رائے ہدایت پر چلایا ہے تو چلتے چلتے یہ سلسلہ جو ہے باعث تخلیق کائنات نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا اب چونکہ آپ آخری نبی اور آخری حدی بن کر تشریف لایے اس جہان کے اندر اور قرآن جیسی علامی کتاب نازل ہوئی تو اب سلطان الانبیاء نے دنیا سے جانے سے پہلے یہ پورے کا پورا انتظام کیا کہ اس کے لئے پھر فرمایا میں تم میں دو وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کتاب اللہ و اطرتی علی بیتی ایک اللہ کی کتاب دوسرے اپنے علی بیت جو میری اطرت ہے یہ چھوڑ کر جس وقت سلطان الانبیاء آگے تو ساتھ ساتھ یہ گرنٹی دے کر گئے کہ تم ان سے تمثق رکھو گے تو پھر میرے بعد گمران نہیں ہوگے تو پھر اس دین کو دوام بخشنے کے لئے اس کو بقا کے لئے امام حسین علیہ السلام جو کربلا کے میدان میں قیام کیا اور ایک عدے فاصل قیام کی حق کو باطل کے درمیان تو یہ بات کوئی ایک دن کی نہیں ہے دو دن کی نہیں ہے کوئی سال کی دو سال کی نہیں ہے جس وقت سلطان الانبیاء نے اس ذریعیات سے آنکھ بند کی گیارہ ہجری اٹھائیس سفر اور مظفر کو تو اس کے بعد جس وقت یہ سلسلہ شروع ہوا تو چلتے چلتے جس وقت شام کے تخت پر اپنی یزید جیسے ایک شخص جو ہے متمکن ہوا اب یزید کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہیں سارے کے سارے یعنی طرح یہ عالم اسلام کا مسئلہ نہیں مسلمانوں کا مسئلہ نہیں پوری انسانیت اور اور وہ بازمیر انسان وہ سمتہ ہے کہ یزید کون تھا اب یزید جو تھا چونکہ جس وقت دمشق کے تخت پر متمکن ہوا تو اس کے بعد جو انتظام کر دیا گیا کہ اس نے بیعت لینی ہے تو اب یہ اس سے پہلے سب کو پتا تھا صاحب کو معلوم تھا کہ یزید جو ہے وہ فاسق و فاجر ہے یزید جو ہے وہ تارک و صلات ہے یزید جو ہے وہ عرمت پامال کر رہا ہے پاکیزہ رشتوں کی اس کے بعد بندروں کا بندروں کو علماء کا لباس پینا کر وہ ممبر پرنے چاہ رہا ہے شارو بلخمر ہے یہ ساری برائیاں اس میں سامنے ہیں سارے دیکھ رہے ہیں سارے ملازہ کر رہے ہیں لیکن آپ نے دیکھا کہ بڑی عیرت کی منزل ہے کہ وہ تارک و صلات ہے نماز نہیں پڑھ رہا سرے عام مذاق اڑھا رہا ہے لیکن جس وقت بیعت کا مطالبہ ہو رہا ہے تو بیعت کا مطالبہ کس سے کر رہا ہے کلمہ پڑھنے والوں سے نبی کی امت سے اب وہ لوگ یزید کی بیعت کر رہے ہیں کہ جو نمازی ہیں لیکن وہ تارک و صلات ہے اب اس کے بعد جو بلکل شریعت اسلامی میں رفقہ اسلامی میں چونکہ حرام ہے شراب شراب کو ہاتھ نہیں لگا رہے سوچ بھی نہیں رہے تو جو سرے عام شراب پی رہا ہے وہ متقی وہ پریزگار جو ہے وہ اس کی بیعت کر رہے ہیں اب اس کے بعد جو علماء کے تقدس کے قائل ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ یزید کی بیعت کر رہے ہیں کہ جو علماء کا لباس پینا کر بندروں کو وہ نچا رہا ہے وہاں پر ان کے سامنے جو رشتو کا تقدس مامال کر رہا ہے ایسے محول میں اس نے کیا کیا کہ جو وسیعت اس کو ملی ہوئی تھی اس کے مطابق جو ہے وہاں سے اس نے اعلان کیا اور پھر نواسہ رسول سے جو ہے وہ بیعت کا تقاضہ کیا تو جس وقت امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا تقاضہ کیا یعنی بنیادی مطالبہ کیا تھا کہ بیعت کرنے سے مراد کیا ہوئی مراد یہ تھی کہ جس طرح باقی سارے کے مسلمان تسلیم مجھے کر رہے ہیں میری عقمیت کو تسلیم کر رہے ہیں اسی طرح حسین بن علی آپ بھی اسی طرح مجھے تسلیم کر لیں مجھے اسلامی حکومت کا سربراہ تسلیم کر لیں تنہا فقط اسلامی حکومت کا سربراہ بھی ہوتا تو تب بھی حسین تسلیم نہ کرتے لیکن ترہا اسلامی حکومت کا سربراہ ہی نہیں بلکہ آپ پوری کی پوری جو مولکت اسلامیہ ہے اس کے اندر نافذ جتنے اسلامی قوانین ہیں اس میں جتنی شریعت ہے اس میں قوانین قرآن جتنے ہیں قوانین علیہ ہیں آدم سے لے کر خاتم تک سارے انبیاء کی مہنتیں جتنی ہیں تو گویا وہ یہ چاہ رہا تھا کہ یہ سارے کے سارے بیعت کر کے مجھے تسلیم کر لیں اور اسی مفہوں میں وہ لے رہا تھا اس بات کو اب جس وقت قاسد جو ہے شام سے چلتا ہوا مدینہ میں پہنچا اب یہی پیغام لے کر حسین بن علی کے پاس آیا امام حسین علیہ السلام جو ہے اس وقت چونکہ ولید جو تھا چونکہ گورنر تھا مدینہ کا ولید بن عطبہ تو وہ نماز پڑھا کے پیچھے نکر رہا تھا مسجد نبوی سے تو اتنی دیر میں نمازہ رسولی امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ مسجد نبوی میں اندر داخل ہو رہے ہیں اب اس عرصے میں پوزیشن یہ تھی کہ جس وقت قومت کا قارندہ جو ہے وہ نماز پڑھا لیتا تھا یزید کا گورنر نماز پڑھا رہا ہے اس کے بعد امام حسین علیہ السلام اپنے ان پاکیزہ ساتھیوں کے ساتھ صحبہ کبار کے ساتھ اور بنی حاشم کے ساتھ جا کر اس کے بعد امام جو ہے وہ خود نماز پڑھتے تھے اتنی دیر میں امام مسجد میں ہیں تو وہاں پر پیغام آ گیا کہا کہ آپ کو دربار میں بلایا گیا ہے تو جس وقت یہ کہا گیا کہ دربار میں بلایا گیا ہے تو اس وقت آ کر کہا کہ بلایا آپ کو اس لیے گیا کہ شام کے تخت پر یزید متمکن ہوا ہے وہ بیعت کا تقاضی کر رہا ہے تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے گھر سے ہو کر جو ہے وہ آتا ہوں اب امام نے نماز ختم کی اور اس کے بعد جس وقت جس وقت امام گھر میں تشریف لے آئے اور تشریف لے آنے کے بعد جس وقت جس وقت گھر میں امام نے قدم رکھا تو وہاں پر علی کی بیٹی جو سعیدہ تیرہ کی گودکی پلی ہوئی ہے اسی گودی میں پلی ہے جس میں حسین بن علی پلے ہیں تو جناب زینب کبرہ نے پوچھا کہ بھائی کہاں جا رہے ہیں تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بہن زینب مجھے دربار میں بلایا گیا ہے اس وقت تشریف شوی جس وقت جناب زینب کو تو انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح میں آپ کو اکیلے نہیں جانے دوں گی تو امام نے فرمایا بہن زینب چونکہ مدینہ جا رہا ہے وہ میری مقتلگاہ نہیں ہے تو دربار میں مجھے بلایا گیا ہے میں صادق الواد ہوں تو چونکہ میں نے وہاں پر جا کر جو ہے وعدہ کیا تو میں وہاں جاؤں گا تو جس وقت قاضہ ہوا تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا کہ اٹھارہ سے لے کر تاریخ نے لکھا کہ تیس تک بنی آشم کی وہ شخصیات جس میں شہنشاہ وفا مولا ابو الفضلی الاباس سرکار جو ہے وہ موجود ہیں اسی میں امام زینب عابدین علیہ السلام موجود ہیں جناب مسلم بن عقیل موجود ہیں جناب علیہ اکبر علیہ السلام موجود ہیں تو تیس تک کے افراد کو لے کر جو ہے امام چلے ہیں جس وقت وہاں پر کھڑے ہوئے کہا کہ میں اندر کھلا جاؤں گا آپ یہاں پر تشریف رکھیں آپ دروازے کے پاس کھڑے رہیں گے کہا نہیں مولا ہم آپ کے ساتھ جائیں گے تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ نہیں میں حسینوں میں جانتا ہوں تو اگر میری آواز وہاں پر بلند ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے میں جیسے کہوں گا تو پھر آپ اندر آ جائیں گے تو جس وقت امام حسین علیہ السلام گئے تو یہی تقاضہ بیعت ہوا کہ ولید نے اٹھ کر جو ہے امام کا استقبال کیا عزت و اترام کے ساتھ امام بیٹھے ہیں جس وقت نوازہ رسول ہیں دل بندے علیہ و بطول ہیں سارا زمانہ جانتا ہے کہ حسین کون ہے تو جس وقت اس نے بیعت کا تقاضہ کیا تو چونکہ ٹائم گزر چکا تھا اتنی دیر ہو گئی تھی حضورین پڑھا کے واپس جب وہاں پلٹا تھا تو امام حسین علیہ السلام گھر سے ہو کر وہاں پر دربار میں پہنچے تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ چونکہ وقت ایسا ہو گیا کہ رات کی تاریکی چھا گئی ہے تو میں حسین ابن علی ہوں یہ جواب جو ہے تقاضہ بیعت جو ہوا ہے تو امام نے فرمایا کہ میں یہ جواب میں یہاں نہیں دینا چاہتا تاریکی میں نہیں دینا چاہتا تنائی میں نہیں دینا چاہتا یہ جواب تجھے میں دن کی روشنی میں دوں گا تاکہ سب جان سکیں تو پھر وہ مر لہا گیا کہ تقاضہ بیعت جو اس نے کیا جو اگلے دن اعلان کیا تاکہ سارا زمانہ جان لے کہ حسین انکار کی سنداز سے کیا ہے تو وہاں پر یہ نہیں کہا میں حسین ابن علی تیری بیعت نہیں کر رہا تو کیا وہ نمازی ہوتا وہ متقی ہوتا وہ پریزگار ہوتا تو امام حسین علیہ السلام اس کی بیعت کر دیتے ایک جملہ امام کا کافی ہے یہ جس وقت امام نے فرمایا کہ میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا گویا یہ ان اخدار کی بات ہو رہی ہے ان ویلیوز کی بات ہو رہی ہے زین ارفان صاحب جو کہ پیغمبر اگرامی اسلام نے تیہ کی اور جو آپ کے فرزند ہے انہوں نے کہا کہ ان ویلیوز اور ان اخدار کا احیاء ہونا چاہیے اور جہاں پہ شک اور شبہ اور جہاں پر اس حوالے سے کوئی انحراف پیدا کرنے کی کوشش کی جاری ہے تو یہ ضروری ہے کہ پیغام کو واشگاف انداز سے بیان کیا جائے زین ارفان صاحب محرم میں یہ واقعہ پیش آیا اور اس نے ہماری تاریخ رہرے طریقے سے اس کے اوپر ایک اپنا اثر چھوڑا اپنا ایک نقش چھوڑا لیکن محرم کا مہینہ ویسے بھی عرب روایات میں اگر دیکھا جائے اور خاص طور پر اسلام میں تو اس کے خاص اہمیت ہے اس مہینے کی کیا اہمیت جزاکم اللہ خیرن فاقول و باللہ توفیق الحمدللہ و صلات والسلام و علی رسول اللہ و علی آلہ الاطہار و اصحابہ الاخیار و من تبعہم و احسانین لا یومدین اما بعد محرم الحرام اللہ اکبر جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بڑا واضح اشارہ کر دیا کہ اللہ کی کتاب کے اندر مہینوں کی گنتی بارہ ہے اب اس کے اندر آپ حکمت دیکھئے روے زمین پر کوئی بھی مہینے ہیں ان کی تعداد بارہ ہیں چاہے وہ آپ کے عصوی مہینے ہیں ہجری مہینے ہیں حتیٰ کہ ہمارے ہاں موسمی اعتبار سے جس میں ابھی ہم ساون سے گزرے ہیں تو یہ مہینے بھی بارہ ہیں کیونکہ اللہ رب العزت نے دن کی گھڑیاں بھی بارہ مکرد کی یوم خلق السماوات والارض جیس دن سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تو ساتھ اللہ نے بتا دیا منہا اربعت حرم ان بارہ میں چار مہینے حرمت والے ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر وضاحت فرما دی کہ وہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں فرمایا ثلاث متوالیات تین مہینے لگا تاراتے ہیں گیاروہ باروہ اور پہلا مطلب ذلقعدہ ذلحج اور محرم اور ایک رجب کا مہینہ ہے تو یہ چار مہینے حرمت والے ہیں تو اللہ رب العزت نے ہم سے کیا تقاضہ کیا حرمت والے مہینوں کا اسی آیت کریمہ میں سورة توبہ میں ہی اللہ نے فرمایا فلا تدلمو فیہنہ انفوس کو ان مہینوں کے اندر اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا دیکھیں ظلم کرنا اپنے آپ کو گناہوں میں ڈالنا اپنے اوپر ظلم کرنا یہ تو عام مہینوں کے اندر بھی منع ہے لیکن یہاں پر ایک خصوصیت آگئی کہ خاص کر ان مہینوں میں تم نے ظلم نہیں کرنا یہ تو قرآن مجید سے ہمیں پتا چلا کہ محرم جو ہے یہ حرمت والا مہین ہے اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے اسلامی کھجری کلنڈر کے اندر اس کو کیا کہا گیا محر حرام حرام حرمت سے ہے اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ بڑے پیارے سوال کرتے تھے دیکھیں کتنا پیارہ سوال کیا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز کون سے ہے اور رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے کس مہینے کے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے تحجد کی نماز تمام نفلی عبادات میں اور رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ کیا استعمال کیے سیام شہر اللہ المحرم اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں حالانکہ دیکھیں سارے مہینے اللہ کی ہیں کیونکہ اللہ نے ان مہینوں کو بنایا یہ سب اللہ کے مہینے ہیں لیکن جس مہینے کو اللہ رب العزت کی طرف نسبت کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطلب یہ کہ یہ اس مہینے کوئی خاص فضل حاصل ہے تو یہ مہینہ جس سے ہمارا ہم تمام امہت مسلمہ کا گزر ہو رہا ہے یہ وہ مہینہ ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ کہا ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے اور اللہ کو اس مہینے کے روزے سب سے زیادہ پسند ہے نمبر تین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو دیکھا کہ یہود دس محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے صحیح بخاری مسلم دیگر تمام کتب میں یہ حدیث موجود ہیں آپ علیہ السلام نے پتا کیا کہ تم اس دن کا روزہ رکھنے کی کیا وجہ ہے انہوں نے یہ بتلایا کہ یہ وہ دن ہے جیس دن نج اللہ موسیٰ و قومہ من فرعون کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات اتا کی تھی تو ہم شکرانے کی طور پر یہ روزہ رکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحنو احق بی موسیٰ منکوم ہم تم سے زیادہ موسیٰ کا حق رکھتے ہیں مطلب ہم تم سے زیادہ ان کی قریبی ہیں تم تو حضرت موسیٰ کے دین کو چھوڑ چکے اور وہ ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے اصل میں تو ہم حضرت موسیٰ کے دین پر ہیں تو ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب ظلم سے نجات ملی تھی تو ہم شکرانے کے طور پر روزہ رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا دس محرم الحرام کا روزہ خود بھی رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھی ترگیب دی پھر دیگر روایات کے مطابق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ فرمایا اور یہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی کا ارادہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اگلے سال اللہ نے مجھے موقع دیا میں ان دنوں میں ہوا تو میں ساتھ نو محرم کا بھی روزہ رکھوں گا تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے وہ اگر ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں تو میں دو دن کا روزہ اپنی امت کو سکھا کے جاؤں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک یومِ عشورہ کا روزہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے پچھلے ایک سال کے گناہ کو معاف کرے اور دوسری سب سے بڑی بات کہ اگر ہم تاریخ کی کتب پر نظر ڈالیں تو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما و ارضا جس دن انہوں نے یومِ عشور کے دن اس دن انہوں نے شہادت نوش کی اس رتبے پر فائز ہوئی اس دن وہ بھی روزے کی حالت میں تھے تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کیونکہ وہ ان کے نانا کی سنت تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی گویا یہ مہینہ شہر اللہ یہ ایک موقع فرام کرتا ہے ہمیں قرب خداوندی کا اور اس کی رضا کے حصول کا تو گویا سبزادہ صاحب ایک ایسا مہینہ جس کا ایک بہت احترام موجود ہے اور دوسری طرف جو پیمبر گرامی کی اولاد ہے جو ان کی خانوادے سے ہیں ان کا بھی ایک خاص احترام ہے مسلمانوں کے ہاں اور اس پہ اجماع امت ہے میرا خیال ہے کہ کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے یہ کیسے ہو گیا کہ ایسے ایام میں ایک اتنا افسوسناک واقعہ جو ہے وہ عالم اسلام میں ہوا نواصہ رسول جگر کوشہ بطول حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیراج عقیدت خیراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج یہاں پہ ہم اکٹھے ہیں اور نواصہ رسول جگر کوشہ بطول وہ عظیم ہستی ہیں کہ ہماری زبانیں اس قابل نہیں ہیں کہ ہم سرکار دوارم علیہ السلام کے اس پیارے نواصے کی تعریف بیان کر سکیں نواصہ رسول جگر کوشہ بطول حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف خود سرکار دوارم علیہ السلام نے ان مقدس الفاظ میں فرمائی کہ لوگو یہ حسن اور حسین یہ دو میرے شہزادے ہیں اور جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اب جن کو سرکار دوارم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور حسن بھی جنتی نوجوانوں کے سردار حسین بھی جنتی نوجوانوں کے سردار اور سرکار دوارم علیہ السلام کی زبانیں اثر سے اس وقت تک کوئی کلام نہیں نکلتا کہ خود خالق کائنات یہ ارشاد فرماتے ہیں انہوائلہ وحیویوہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک کوئی کلام نہیں کرتے جب تک کہ اللہ تبارک وطالعہ کی طرف سے آپ کو وی نہیں آ جاتی اور سرکار دوارم علیہ السلام کے یہ پیارے نواسے کہ جنہوں نے دین اسلام کی آبیاری کے لیے اس کو بچانے کے لیے آپ نے یزید سے ٹکر لی اور فقط اس لیے لی کہ پیارے نانا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دین ہے اس کا پرچار ہو جائے اور ایک ظالم فاسق فاجر کے سامنے آپ نے حق کا علم بلند کیا کیوں بلند کیا کہ یہ جو قرآن ہے یہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ نازل ہوا اس گھر پہ نازل ہوا اب جو یزید تھا وہ اسلامی حدود کو پامال کرنے والا شخص تھا اور سرکار دعالم علیہ السلام نے کہ پیارے نواسے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں اپنا سر دے سکتا ہوں مگر میں تمہاری بیعت نہیں کر سکتا ہوں اگر میں تمہاری بیعت کرتا ہوں تو قیامت تک کے لیے ایک مثال بن جائے گی کہ حسین ابن علی نے نعوذ باللہ من ذالک ایک فاجر کی بیعت کر لی اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا نواسہ رسول نے اپنی جان کو تو قربان کر دیا مگر سرکار دعالم علیہ السلام اور اپنے پیارے نانا جان کے دین پہ آپ نے آنچ نہیں آنے دی اور کسی نے کیا لکھا کہ یزید تھا حسین ہے اب یزید کا جو نام تھا وہ مٹ گیا ہے یزید مٹنے کے لیے آیا تھا حسین باقی رہنے کے لیے آیا اور باقی کس وجہ سے سرکار دعالم علیہ السلام کے پیارے نواسے کہ آپ نے دس محرم العرام کو جام شہادت نوش کیا اور قرآن نے اس کی تعیید کی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنی جانوں کے نظرانے پیش کر دیں تم انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اب خالق کائنات نے تمام شہادہ کو زندہ رکھا اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے اب جو جنتی نوجوان ہوں گے سارے حضور علیہ السلام کی جتنی بھی امت ہے سارے بالآخر جنت کے اندر جائیں گے اور جس جنت کے اندر جائیں گے وہاں میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے حسن و حسین موجود ہوں گے اگر آج ہمارے دلوں کے اندر سرکار دعالم علیہ السلام کے ان شہزادوں کی اب دنیا کے اندر کوئی شہزادہ ہوگا مگر وہ جو شہزادے ہیں انہیں سرکار دعالم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرا حسن بھی شہزادہ ہے یہ حسین بھی شہزادہ ہے اور سرکار دعالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ دو جو میرے شہزادے ہیں یہ میرے پھول ہیں اب سرکار دعالم علیہ السلام حضرت امام علیہ مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخصاروں کو بوسا دیتے ہیں اور سرکار دعالم علیہ السلام حضرت امام عریم مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے مبارک کو بھی بوسے دیتے ہیں اور یہ وہ شخصیات ہیں جن کے لئے سرکار دعالم علیہ السلام جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں اس وقت دونوں شہزادے آتے ہیں اب یہ آپ کا بچپنا ہے اور کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں خود سرکار دعالم علیہ السلام جو جمعہ کا رکن عاظم ہے کہ جس کے بغیر جمعہ نہیں ہوتا ہے اب خود سرکار دعالم علیہ السلام مسجد نبوی شریف کے ممبر سے خود اٹھتے ہیں اور جناب حسن کو بھی اٹھاتے ہیں جناب حسین کو بھی اٹھاتے ہیں اور ایک شہزادے کو دائیں اور دوسرے شہزادے کو بائیں بٹھاتے ہیں اور نماز جمعہ خطب ہونے کے بعد سرکار دعالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگو یہ میرے شہزادے ہیں میں ان سے پیار کرتا ہوں تم بھی ان سے پیار کرو اور اے اللہ تو بھی اس سے پیار کر جس سے میں پیار کرتا ہوں اور جو حسین اور حسن سے پیار کرے گا اے خالق کائنات تو بھی اس کے ساتھ پیار فرما یہ شان ہے تو اس مقام اور مرتبے کو اگر سامنے رکھا جائے زین عرفان صاحب ایک سوال جو کہ بہت قابل غور ہو سکتا ہے اور وہ یہ کہ ایک شخصیت ہے یزید کی ایک شخصیت ہے امام حسین کی لیکن یہ دو شخصیات ہونے کے ساتھ ساتھ دو نظریات بھی ہیں دو آراء بھی ہیں اور گو کہ وہ شخصیات تو تاریخ کے خاص حصے میں تھیں لیکن وہ نظریات اور وہ آراء تاریخ کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے ہیں وہ حسینیت جسے ہم کہتے ہیں اور جس چیز کو ہم یزیدیت کہتے ہیں اور جو کہ تاریخ میں ہمیشہ سے پھر آگے بھی بڑی اور وہ رہی وہ بنیادی طور پر اس میں فرق کیا ہے سب سے پہلی تو بات یہ یہ جو مطلب جو حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما ہیں اور دوسری طرف یزید ہیں ہم مطلب ان کو مد مقابل لیکھتے ہیں پہلی تو بات ہے کوئی مقابلہ بنتے ہی نہیں دور پار سے بھی نہیں بنتا کہاں حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما اور کہاں یزید مطلب جس کے بارے میں آیت حدیث تو دور کی بات ہے کیونکہ وہ صحابی تو نہیں تھا تو حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں مطلب نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پیار کرتے تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی ان سے پیار کرتے تھے دیکھیں جو صحابہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی تو جو ایک عام ارب قوی اور ویسے بھی انسانیت کا کلچر بھی ہے کہ آپ اس چیز سے بھی محبت کرتے ہیں جس سے آپ کا محبوب محبت کرتے ہیں اگرچہ آپ کو مطلب بعض اوقات آپ دل سے نہ بھی چاہتی ہوں لیکن آپ کہتے ہیں یار میرے محبوب کو چونکہ یہ چیز بڑی پیاری ہے تو مجھے بھی پیاری ہے اب دیکھیں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے صحابہ کرام اس لیے محبت کرتے تھے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تین طرح کی صفات حدیث میں آتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو جو صحابہ کرام کہتے ہیں سبت رسول اللہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں نمبر دو وَرْرَيْحَانَتُهُ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی طرف حضرت حبیر اشارہ فرمارے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں شہزادوں کو اٹھایا اور کیا فرمایا کہ اے اللہ انہما ابنایا اے اللہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں وَبْنَا اِبْنَتِي اور اے اللہ یہ دونوں میری بیٹی کے بیٹے ہیں اے اللہ تین طرح کی محبتوں کا اظہار کیا یعنی ان محبتوں کے بعد کونسا مقابلہ باقی رہ جاتا ہے تین طرح کی محبتیں پہلی فرمایا اللہمہ انی احبوہما اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں دوسری محبت اے اللہ فَاحِبَّهُمَا اے اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت کر اور تیسری محبت کے فَاحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُمَا اے اللہ جو ان دونوں سے محبت کرے اللہ تو اس سے محبت کرے اللہ حکم اچھا یہ فرمائیے علامہ صاحب شرکاہ اس بات کی طرف اشارہ تو کر چکے لیکن یہ شاید بات ابھی تشنا ہے کہ جسے ہم فکر امام حسین کہتے ہیں جسے ہم فلسفہ شہادت کہتے ہیں وہ بنیادی طور پر کیا ہے اور اس کی روح کیا ہے بنیادی طور پر فلسفہ شہادت جو ہے وہ تو ظاہر ہے اسلام کی بنیاد بھی ہے اور اگر ہم اس وقت اس پر ایک الگ سے بیس کر رہے ہوں کہ شہادت سے مراد کیا ہے شہادت کے مفاہیم کیا ہے مفاہیم مثال کے تو جی ہلکہ سا اشارہ فرما دیں چونکہ مطلب اگوائی دے نا اب امام حسین علیہ السلام شہید جو ہے اس پر اتبا کیا ہے تو شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے کس قدر گناہ گار ہے کس قدر اس گناہ سے لتھرا ہوا ہے تو شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام تو زہر ہے وہاں تو تصور نہیں کوئے سکتا سید الشہدہ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُّزْزِبَانْكُمْ اَرِجْسَعَالَ الْبَیْتِ وَيُتَائِرَكُمْ تَطْحِرَاكُنْ اَنَا وَعَلِيُن مِن نُورٍ وَحِد میں اور علی ایک نور سے ہیں تو وہ حسین ابن علی ذاتی طور پر جو فضیلت ہے وہ تکلاق بحث ہوگی نا لیکن اب ذرا دیکھیں کہ کتنا پاک و پاکیزہ خنوادہ ہے اس کے بعد وہ علی کے جن کے بارے میں نبیوں کے سلطان نے فرمایا کہ النظر و علا وجہ علی نے بادا علی کا چیرہ دیکھنا ہی بادا ذکر و علی نے بادا حبو علی نے بادا علی سے محبت کرنا جو ہے وہ عبادت ہے تو پھر جس علی کی ایک ضربت جو ہے وہ سکلین کی باتوں سے افصل ہو وہ علی جو جس وقت کعبے میں تشریف لے کر آئیں تو پھر نبیوں کے سلطان جو ہے تیرہ رجب گدرے چودہ گدرے پندرہ گدرے سولہ کو جن کو وحی جوفے کعبہ سے جو اپنے ہاتھوں سے لینے کے لیے آ جائیں اس محول کے اندر پروردگار نے وہ نواسے اطاع کیے میرے پاک نبی کو کہ جو جوانان جنت کے سردار ہیں تو اب وہ جو فکرِ حسین ابن علی ہے جو فکرِ حسین ابن علی ہے جس کو آپ نے سوال جا وہ فکرِ حسین ابن علی یہ ہے کہ کسی صورت میں بھی طاقت کے سامنے نہیں جھکنا قوت کے سامنے نہیں جھکنا جھکنا ہے تو اس پروردگار کی بارگاہ میں جھکنا اور اسی لیے جس وقت یزید جو ہے وہ لشکر اگٹھا کر رہا تھا اور کس بیس پر کر رہا تھا یعنی دیکھیں یزید بیسیکلی تنہا یہ نہیں ہے کہ وہ ایک فاسق و فاجر تھا وہ شارب الخامر تھا وہ انتہاہی بد کردار انسان تھا یہ ایک الگ بیس ہے لیکن بیسیکلی ہوا یہ کہ یزید نے کیا کیا تو تختِ شام پر بیٹھ کر اس نے جو اعلان کیا وہ ساری کی ساری اسلام کی بہکنی کر رہا ہے پورے کے پوری پاکیزہ شریعت کی بہکنی کر رہا ہے ایک جملہ فقط جو ہے جو اس کی فاسق زمان سے جاری ہوا طاقت کے نشے میں اور اس گمانڈ میں آ کر اس نے کہا کہ کوئی وی نازل نہیں ہوئی تھی کوئی فرشتہ نہیں آیا تھا بنو آشم نے نعوذ باللہ سارے کا سارا اقتدار حاصل کرنے کے لیے ڈونگر چاہیا تھا یعنی وہاں پر کھڑے ہو کر جو ہے وہ اللہ کی وادریت کو چیلنج کر رہا ہے پورے کے پورے قانونِ الٰیہ کو وہ چیلنج کر رہا ہے اور رسول کی رسالت کو چیلنج کر رہا ہے تو پورے اسلام کو وہ پامال کر رہا ہے اگر فقط نہ کچھ نہ ہوتا فقط اس کا یہی جملہ جس وقت آپ فکرِ حسین بن علی کے آئے کہ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ طاقت میرے پاس ہے اقتدار میرے پاس ہے قوت میرے پاس ہے دولت میرے پاس ہے سپاہ میرے پاس ہے تو اب اسی کا نتیجہ ہے کہ ہوا کیا کہ وہ حسین جو رسول کی زبان چوس چوس کر پلے وہ شاہ سوارے دوشے پیغمبر ہیں جو حسین بن علی کہ حسین بن علی کا پہوں اگر الجے تو وہاں سے نبیوں کے سلطان جس طرح بھی فرمایا گیا کہ خطبہ چھوڑ کر نبیوں کے سلطان تشریف لے آئے اور حسین کو اٹھا کر پھر ممبر پر تعرف کر رہے کہ ذرا پہچانو یہ میرا حسین ہے تو اب اس حسین بن علی نے کیا کیا کہ جس وقت اس نے یہ سوچا کہ اقتدار میرے طاقت میرے جوانا نے جنت کے سردار کو رسول کے نواسے کو سیدہ تیرہ کی گوت کے پلے ہوئے حسین کو علی کے بیٹے کو اسن کے بھائی کو یہ کہہ رہا ہے جوانا نے جنت کے چھوٹے سردار کو یہ کہہ رہا ہے کہا کہ یہ قومت کے باغی بارے گے یہ سر کس کے قومت کے باغیوں کے تو اب فکرہ حسین بن علی کیا ہے فکرہ حسین بن علی یہ ہے کہ طاقت تیری ہے اقتدار تیرا ہے دولت تیرے پاس ہے سپاہ تیرے پاس ہے لیکن مدینہ کی سرزمین پر نہیں مکہ بوزما کی سرزمین پر نہیں حسین بن علی نے مدینہ شہر چھوڑ دیا نانا کا اور مکہ بھی چار مہینے رہ کر تو بندہ ہوا اعرام کھول دیا لشکر جمع نہیں کیا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آپ دیکھیں لشکر کون سا ہے کہ اٹھارہ دن کے علی اسکر کو لے کر چلے ہیں مدینہ سے ساتھ اپنے جناب علی اکبر کو لے کر چلے جوان باہی ہے اسی لشکر کے اندر بچے بھی موجود ہیں جوان بھی موجود ہیں خواتین بھی موجود ہیں وہ لے کر امام حسین علیہ السلام کی فکر کیا ہے یہ میں جملہ بار بار اسی ہے دور آ رہا ہوں جو آپ نے سوال کیا فکر حسین علیہ یہ ہے کہ میں کوئی اللہ لشکر لے کر نہیں آ رہا جنگیں لشکروں سے نہیں جیتی جاتی میں جنگ یہ نہیں جیت رہا میں اقتدار تیرا نہیں لینا چاہتا یہ میں تجھ سے حکومت نہیں لینا چاہتا میرا کوئی سیاسی اجنڈا نہیں ہے اس لیے کہ چونکہ تُو اسلام پر عملہ آور ہو گیا ہے تُو اللہ کے دین کو مٹانا چاہتا ہے تو میں حسین ابن علی جو لشکر لے کر رہا ہوں گا تُو کہہ رہا ہے نا قومت کے باغی مارے گے یزید میں تیرے نام کو کربلا کے اس جنگل کے اندر اس بیابان کے اندر تیرا نام جو ہے وہ خاک میں نام لادو تو مجھے حسین ابن علی نہ کہنا یعنی فتح و شکست کے جو ظاہری میعارات ہیں ان سے بالکل یکسر ہٹ کے زین صاحب امام نے ایک ایسا میعار قائم کیا کہ اصل فتح جو ہے وہ حق اور حقانیت اور صدق اور صداقت کی ہے نہ کہ طاقت اور زور کی ہے ایک اہم سوال اور وہ یہ کہ واقع کربلا تاریخ اسلام کا اور تاریخ انسانیت کا ویسے تو بہت بڑا واقع ہے لیکن خاص طور پر اگر اسلامی پس منظر میں دیکھا جائے تو بہت بڑا واقع ہے اس زمانے میں علماء بھی موجود تھے اس زمانے میں بہت ساری شخصیات موجود تھی کیا وجہ ہے کہ صرف چند لوگ آپ کے ساتھ رہے جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا اور بہت بڑی تعداد میں ہم نے دیکھا کہ لوگ آپ کے ساتھ اس طرح سے انہوں نے ساتھ نہیں دیا کیا اس زمانے کے علماء اگر کوئی کردار ادا کرتے تو یہ ممکن تھا کہ یہ واقعہ سرے سے رونما ہی نہ ہوتا اتنا بڑا سانیہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جس وقت کوفہ کی طرف کربلا کی زمین کی طرف سفر کرنے کا ارادہ کیا تھا تو کہیں ایک صحابہ کرام نے آپ کی حد درجے کی یہ منت کی کہ آپ رک جائیں اس ارادے کو ترک کر دے تاکہ ہم کوئی اور صورت نکالیں مطلب جس طرح سے آپ اپنے اہل و ایال کو لے کر نکل پڑے ہیں اور دیکھئے جب حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم نکلے تھے کوفہ کی طرف تو کیا اس وقت حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے یہ علم تھا کہ وہ شہادت کے رتبے کو پانے جا رہے ہیں کیونکہ وہ تو مطلب یہ اس میں ان کی بہادری یا شجاعت کا انکار نہیں قطعن بھی نہیں قطعن نظر اس سے کہ نتائج کیا ہوں گے نتائج کیا ہوں گے حضرت عبداللہ بن نمبر اصل بات یہ کہ وہ مقصد زیادہ اہم ہے ذاتی نجات کے جان کے بچ جانے کے بلکل بلکل تو اب حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم دیکھیں ان کی شہادت کو تو ہم یاد رکھتے ہیں لیکن وہ شہادت کے پیچھے ایک پوری مجاہد کی زندگی ہے 55 to 68 کے درمیان ان کی عمر مبارک اور ایک وہ مجاہد حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو تھے وہ خوراسان کے علاقوں کے علاقے انہوں نے فتح کر دیئے وہ مطلب ایک مجاہد کی زندگی تھی اور ایک متعبی السنہ کی زندگی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ان کے نواسے ان کی سنت پر عمل کرنے والے مسلمان حکمرانوں کا احترام کرنے والے اس میں ایک واقعہ جو ہماری احل السنہ کی تمام کتابوں کے اندر موجود ہے ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنے امور خلافت کے اندر مصروف تھے مشہور واقعہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کی زیارت کے لئے تشریف لاتے ہیں جب دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضرت عمر کے بیٹے وہ بھی انتظار فرمارے ہیں اب جب حضرت حسین نے دیکھا کہ پہلے سے امیر المومنین کے بیٹے بھی انتظار فرمارے ہیں تو حضرت حسین واپس پلٹ گئے عدب و احترام بھی یہی تھا ایک خلیفہ کا اب جب حضرت عمر کو پتا چلا کہ حضرت حسین آئے اور واپس پلٹ گئے تو دوبارہ بلا بیجا قاسد تشریف لائے تو کہا اے حسین آپ کیوں واپس تشریف لے گے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرمانے لگے کہ میں نے دیکھا حضرت عمر بھی انتظار میں کھڑے ہیں اور ابھی انہیں بھی اجازت نہیں ملی تو کہا اے حسین آپ عبداللہ بن عمر کی طرح نہیں ہے انتا احق من ابن عمر آپ عمر کے بیٹے سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ کو اجازت دی جائے تو اس سے دو چیزیں سمجھ آتی ہیں ایک تو صحابہ کرام کے نزدیک حضرت حسین کا مقام کیا تھا اور دوسرا حضرت حسین کے نزدیک مسلمانوں کے عمرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلافہ کا مقام و مرتبہ کیا تھا دوسرا انتہائی مختصر واقعہ کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے قعبت اللہ میں مکہ مکرمہ قعبت اللہ کے پاس حضرت حسین کو چلتا پھرتا جب دیکھا اور صحابہ کرام حضرت حسین کو دیکھ کر بڑا خوش ہویا کرتے تھے اس کی وجہ کیا ہے کہ حضرت حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ تھے وہ کہتے تھے حضرت حسین کو دیکھتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار نصیب ہو رہے ہیں آپ کی اولاد میں یہ سب سے زیادہ آپ کے مشابہ ہیں تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نمہ فرمانے لگے کہ یہ جو شخص جا رہے ہے حسین یہ احب اہل الارض الہ اہل السما بہت بڑی بات کر دی کہا یہ زمین والوں میں سب سے زیادہ محبوب آسمان والوں یعنی کہ اللہ اور اس کے فریشتوں کے ہاں اس شخص کا مقام و مرتبہ زمین والوں میں سب سے بڑھ کر ہے سبحانہ اللہ حال اچھا سبزادہ صاحب ایک اہم بات یہ ہے کہ اگر ہم اصری تناظر میں دیکھیں آج کے حالات میں جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ ہمارے لئے کربلا میں کیا کیا سبق موجود ہیں اور ہمارے لئے سیکھنے کو کیا کچھ ہے باشا اللہ بہت اچھا سوال ہے کہ آج کے موجودہ دور کے اندر ہمارے لئے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مبارک زندگی ہے وہ ایک مشعل راہ ہے یعنی اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ یہ سرکار دعالم علیہ السلام کے وہ عظیم شہزادے کہ اسی طرح کے جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شہزادے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی سرکار دعالم علیہ السلام کے سہابی ہیں اب ایک مقام کے اوپر وہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی بات پر تھوڑا کچھ ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ میرے نانا جان کے خادم ہو یعنی غلام ہو اب جا کر وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جا کر یہ بات کہتے ہیں کہ تم میرے نانا جان کے غلام ہو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچے کو کہا کہ آپ جائیں اور حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ لکھوا کے لے آئیں اب وہ آئے اور آ کر انہیں کہا کہ میرے ابو جان کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ مجھے لکھ دیں کہ آپ ہمارے غلام ہو اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ کر دیا اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جس وقت میرا وسال ہو جائے میں دنیا سے چلا جاؤں اور یہ پرچی یہ جو چٹ ہے جب بھی میں قبر میں جاؤں تو سرکار دعالم علیہ السلام کے پاس پہنچوں تو میں یہ پرچی نکال کر سرکار دعالم کہ مجھے یہ سند حاصل ہے یہ بڑی اہم بات ہے اللہم صاحب وقت ہمارے پاس زیادہ نہیں ہے ہمارا جو ممبر محراب ہے اس وقت اس سے کیا پیغام جانا چاہیے محرم کے دنوں میں خاص طور پر اور عام دنوں میں کہ کس طرح سے امت مسلمہ کے اندر جو اختلافات ہیں اختلاف ہونا کوئی بری بات نہیں ہے ایک بڑی فطری بات ہے لیکن یہ اختلافات تشدد کی حد تک نہ جائیں گزارش شیعہ جی حضور کہ اسلام زہر امن کا دائی ہے پاکستہ دین جو امن آشتی چاہتا ہے ظلم و بربریت و دہشتگردی خون باہنا یہ تو قطی طور پر آرام ہے جائز بھی نہیں ہے کوئی اجازت بھی اس بات کی نہیں دیتا عرباب ممبر جتنے ہیں مرابو ممبر بہت بڑی یہ ذمہ داری ہے نا دیکھیں جی معاشرے کے اندر میں اگر ایک جملہ یہاں پر کہہ دیتا ہوں ایک جملہ اس جملے کی وجہ سے امن بھی قیم ہو سکتا ہے خدا نخواستہ میں ایسا جملہ کہہ دیتا ہوں اس کی وجہ سے آگ بھی لگ جاتی ہے تو کیا میری ذمہ داری جو ہے وہ امن قیم کرنا ہے یا آگ لگانا ہے اللہ کے انبیاء جتنے تشریف لائے تو کیا سارے ظلمہ سے تمام جو ہر ڈیویجنل لیول پہ اور ہر ڈیویجنل لیول پہ موجود تھیں جنہوں نے اس محرم کو پور امن منانے میں برپور کردار ادا کیا ہم سب کی طرف سے ان کا شکریہ اس کے بعد ڈیشٹرک گورنمنٹس پولیس جنہوں نے دن رات دس دن لگا کے محرم کو پور امن امن کرنے کے لیے دن رات ایک کیا وہ سب مبارک بات کے مستقع ہیں تقریبا ہمارے نائنٹی فائی پرسنٹ کے قریب مین پروسیشنز ختم ہو چکے ہیں چند شہروں میں صرف چند ایک پروسیشنز باقی ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سب خیر خیریت سے بغیر کسی لڑائی جگڑے کے بلکہ اتحاد کے ساتھ سارے پروسیشنز مکمل ہوئے ہیں سب سے بڑا چیلنج ان دس دنوں کا جس کے لیے چیف سیکرٹری صاحب آئی جی صاحب روز کی بنیاد پر میٹنگز کرتے تھے اپنی اپنی پھر اکھٹی میٹنگ کرتے تھے اور سب سے بڑا فیصلہ اس پہ یہ تھا ہم سب کا کہ پبلک بہت زیادہ تنگ ہوتی ہے جب موبائل سرویس بند ہوتی ہے نائنٹی فائی پرسنٹ پنجاب کے علاقوں میں ہم نے موبائل سرویس بند نہیں کی اور موبائل سرویس ان سارے دنوں میں کھلی رہی موبائل سرویس نہیں بند کی اس کے بعد جس طریقے سے زلی انتظامیہ نے سیف سیٹیز نے کیمروں کو آرینج کیا کیمرے رپیئر کرائے ٹھیک کرائے اس کے بعد کل اور آج میں بارش ہوئی اور ایک سو ون فیفٹی فائی ایم ایم تک بارش گئی لیکن واسا ایم ڈی لاہور کا خاص طور پر ان کا تو مجھے پتا ہے ساری رات کے جاگے ہوئے ہیں انہوں نے کوئی روڈ پہ شہروں میں بھی اسی طرح جہاں جہاں پانی آرہا تھا کمیشنرز خود وہاں پہ رہے ہیں آرپیوز خود رہے ہیں ڈی پیوز رہے ہیں ڈی سیز رہے ہیں سارا کے سارے لوگ ہیلتھ والوں نے ریسکیو والوں نے بہت دن رات میند کی ہے اس کے بعد سب سے زیادہ ہمارے منسٹرز اس وقت بھی ہر ڈویجنل ہیڈکورٹر میں موجود ہیں اور وہ جلوسوں میں پروسیشن میں ساتھ ساتھ موجود تھے اور آئی جی اور چیف سیکرٹری جو ہیں دونوں تقریباً مختلف شہروں کے وزٹ کرتے رہے ہیں جا کے جہاں پہ ان کو سمجھتی کہ جہاں پہ ایشو ہو سکتا ہے جا کے خود وہاں پہ کھڑے رہے ہیں جلوسوں میں کھڑے رہے ہیں جا کے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایک ٹیم وقت کے ساتھ پورا کا پورا دس دن کا جو ہمارا سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھے اور ابھی آگلے آنے والے دن بھی ہمارے لئے امپورٹنٹ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ دن ہم کوئی اگنور کر دیں گے بٹی یہ دس دن ہمارے لئے بڑے کرٹیکل تھے اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے جتنا شکر کریں کام ہے کہ سب کے سب دن خیر خریت سے گزر گئے سی ایم صاحب یہ واحد مہرمتہ کو بیس پچیس سال کے بعد کے موبائل سرویس کو بند نہیں کیا گیا اور پورے پنجاب میں کوئی نا خوشکور واقعہ نہیں ہوا کیونکہ آپ نے بڑی محنت کی اس میں اور امن کاروان چلوائے آپ نے جگہ جگہ اور امن آمہ کی ایک جزہ جو ہے وہ پیدا ہوئی ابھی میں یہاں اوپر بھی دیکھ رہا تھا کہ علماء کرام جو ہے وہ آپ کے شانب جانا ہے کمام صالح کے تو یہ بتائے گا کہ دست مہرم جو ہے وہ پور امن گزر گیا ابھی دو ماہ آٹھ دن مزید مجالی سو جلوس چلیں گے بابا صدا حسین میں بہت بڑا جلوس ہوتا ہے تو اس میں آپ کی سٹرٹیجی جو ہے وہ کیا ہوگی وہی سٹرٹیجی ٹیم ورک جس ساری ٹیم ساتھ کھڑی ہے جنہوں نے دن رات ایک کیا ہے وہ کوئی بھی ہیں مین ٹیم تو یہی کھڑی ہے ساری کی ساری تو وہی ٹیم ورک ہوگا انشاءاللہ اگر قبول ہوا تو انشاءاللہ یہ بھی خیر خیریہ سے گزریں گے جی لحاظ ایک ہی تھیم تھا کہ ہم نے سیکیورٹی پہ بھی کوئی کمپرومائز نہیں کرنا اور سیکیورٹی جو چیکنگ ہے اس دفعہ ہم نے تھوڑی سی بڑھائی ہے لیکن لوگوں کو تنگ نہیں ہونے دیا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے پھر میں کہوں گا پوری کی پوری ٹیم یہ نہ میرا اکیلے کا کام تھا نہ ہم تین کا کام تھا پوری کی پوری ٹیم کا کام تھا جو آج یہاں بھی ہے پنجاب کے دوسرے کونے میں بھی آفیسز بیٹھے ہیں چاہے وہ ایسی لیول ہے چاہے وہ نیچے کا لیول ہے چاہے وہ ڈی سی آر پیو ہر لیول پہ تو ان سب کی محنت ہے اور وہ سارے کریڈٹ کے مستحق ہیں اور اللہ تعالیٰ اگلے آنے والے دن بھی خیر کے لیے سے گزارے تینکیو سو مجھ تینکیو تو اب دیکھیں کہ سیرت کیا ہے کہ اگر اسلام کے مطلعہ جو جنگیں ہیں یا جو قوائد و زوابت ہیں ان کے لیے کہ کس کے ساتھ جنگ آپ نے نہیں کرنی بڑوں کے ساتھ نہیں کرنی ضعیفوں کے ساتھ نہیں کرنی مستورات پہ آتھ نہیں اٹھانا بچوں پہ آتھ نہیں اٹھانا تو اب یہاں پر ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ذمہ داری پوری ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ کبھی بھی یہ معاشرے کے اندر یہ نانصافی نہ ہوتی مثلا ابھی آپ نے پہلے جو سوال بھی کیا ہے کہ کیا مثلا یزید کے زمانے میں جو عربابے میراب و ممبر تھے کیا انہوں نے کہا کہ خبردار یہ نواسہ رسول ہے اس کے قتل میں آتھ نہ ڈالنا یہ حسین اسلام کی بقاہ کا زامین ہے اسلام وہاں ہوگا جہاں حسین ہوگا اس لیے ابھی سلطان فرمایا کہ حسین و منی وانا منال حسین تو اب ہر دور کے تقاضے یہ ہیں کہ اب بھی ضرورت اس عمر کیا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں اور پاکستان وطن عزیز پاکستان اس وقت بطرین علات سے گزر رہے ہیں بیرونی طاقتیں اپنے مفادات کی جنگ یہاں لڑ رہی ہیں کشمیر میں ہم پر ظلم و ستم ہو رہا ہے اور فلسطین کو آپ دیکھ رہے روز عملاشیہ اٹھا رہے ہیں مسلمانوں کے ملک تیس نیس کیے جا رہے ہیں اس کے لیے ضرورت اس عمر کی ہے اسلام کا بنیادی جو مقصد تھا قیام کا یا فکر حسین بن علی جو ہے وہ یہ ہے وہ عدلِ الٰہی کا قیام ہے تو اب یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا یہ ونہ میرا ہے تو اس طرح کا ہے تو نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیا اگر ایک بے گناہ انسان مارا جاتا ہے قتل ہو جاتا ہے ایک بے گناہ انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے زین صاحب علامہ صاحب نے بھی اشارہ فرما دیا لیکن یہ کہ ہمارے علماء کی ذمہ داریاں کیا ہیں محرم اللہ یہ جو ایام ہیں ان ایام میں کس طرح سے لوگوں کو کیا پیغام دیا جائے انتہائی مختصر سب سے پہلے کہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ غرمت والا مہینہ ہے جیسے کہ سورة توبہ کی آیت بھی گفتگو کا شروع میں تلاوت کی گئی کہ یہ غرمت والا مہینہ ہے آپ اگر عام مہینوں میں کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں اور اس مہینے کے میں گناہ کا کام کرتے ہیں تو اس کے اندر گناہ کا جو ایک اس کی وعید ہے وہ کہیں گناہ تک بڑھ جاتی ہے یہ تو وہ مہینہ ہے کہ جو عرب جن کے پاس اسلام نہیں آیا تھا جاہلیت جنہیں آپ زمانہ جاہلیت کے رہنے والے کہتے ہیں وہ بھی ان مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے محرم الحرام کا وہ بھی احترام کیا کرتے تھے محرم کے اندر جنگیں روک دیتے لڑنا جگڑنا روک دیتے تو اگر ہم ان مہینوں کے اندر اپنے اوپر ظلم کرنا لڑنا جگڑنا نہیں روک سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہم نے قرآن مجید کے پیغام کو سمجھا نہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں یہ اللہ کا مہینہ ہے اور ہم اس مہینے کے اندر ظلم اور زیادتی کے کلچر کو عام کر رہے ہیں تو یہ تو امن کا مہینہ ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتا ہے قربانیوں کا مہینہ ہے تو انشاءاللہ ہم اپنے آپ پر قابو رکھ سکیں تمام میمانوں کا بہت شکریہ وقت بہت کم ہے تو میں آپ تمام حضار گرامی کی تشریف آوری کا شکریہ ادا کروں گا علامہ بشارت حسین امامی صاحب بے انتیار تشریف آوری کا اسی طرح میں جناب زین عرفان صاحب آپ کا مشکور ہوں کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے اور سابزادہ زبیر مدنی صاحب آپ کی تشریف آوری ہمارے لئے باعث فخر تھی اور ناظرین اس کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے لیکن پروگرام کے ختم کرنے سے پہلے یہ عبدی اور عزلی پیغام جو کہ ہمیں کربلا سے ملتا ہے اور وہ یہ ہے کہ انسانیت کو زندہ رکھا جائے عالی ترین انسانی اقدار کو زندہ رکھا جائے اور مسلمانوں کے درمیان امن اور بھائی چارے کو فروغ دیا جائے جواد حمدانی کی جازت دیجئے خدا حافظ بادشاہ اسٹ حسین تین اسٹ حسین کی پناہ اسٹ حسین سرداد عداد دست دردست یزیم حقا کے بنائے لا الہ اسٹ حسین ای کربلا ای کربلا ای کربلا ای کربلا انسان کو بیدار تو لینے دو ہر قوم پکارے جی ہمارے ہیں زین موسیقی 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 موسیقی